اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں اور زری بریکفسٹ کر رہے تھے میں نے صرف چائے پھی کیونکہ کچھ کھانے کا دل نہیں کھر رہا تھا اور زری کے لیے ویٹ کر رہی تھی تاکہ پھر ہم جائے باہر کنیڈین ٹائر جانا تھا گھر کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھے اور زری کو ڈالر سٹور جانا تھا کیونکہ اس کی بلونز اسٹور میں ہوتے ہیں تو اسے بلونز لینے تھے بلونز کو دیکھ کے اسے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کنیڈین ٹائر سے مجھے کمانڈ سٹرپس چاہیے تھے کیونکہ جو آگیا سے ہم نے میررز لی ہوئی تھی تو اس وال میں میٹل لگی ہوئی ہے جہاں پر ہمیں ڈرلنگ کرنی ہے تو اس کی وجہ سے ہم ڈرلنگ نہیں کر سکتے میٹل کی وجہ سے میٹل سٹرز لگے ہوئے ہیں وہاں پر تو میں نے سوچا کہ کمانڈ سٹرپس کے ساتھ شاید ہو سکے یہاں پر ٹونٹی پاؤنڈ کے ٹونٹی پاؤنڈز ویٹ کے کمانڈ سٹرپس تھے تو میں نے دو پیکٹس اس کے لیے ہیں پھر دیکھیں گے کہ میررز کو وہ ہولڈ کرتے ہیں یا نہیں جلدی سے کنیڈین ٹائر کی شاپنگ کر کے ہم ڈالر سٹور آگئے تھے زرینہ اپنے بلونز لے لی تھی گیم مالا بلون جی ہے کہ اس نے اپنے کزن عبداللہ کے لیے لی تھی اور یہ جار مجھے بہت پسند آیا اور ڈالر سٹور سے ہی تھا ڈالر ٹونٹی فائف تو یہ میں نے بیکنگ سوڈا کے لیے لی ہوئی ہے جو میں ویڈیو میں آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا یہ ہے وہ میررز جس کے لیے میں نے کمانڈ سٹرپس لی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں لے تو آئی لیکن مجھے در ہے کہ یہ شاید ہولڈ نہ کر پائے وہ گر کے نا کسی کو نقصان نہ پہنچے کوئی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہو تو ابھی دیکھیں گے اور یہ ہے وہ جار تو یہ آپ گھر پہ ٹرائی نہ کریں میں نے کر لی تھی تو شاید اس طرح کے لیڈز ملتے ہوں جس میں آلرڈی ہول ہو لیکن یہ کنویرینٹ تھا کیونکہ میں آلرڈی سٹور پر ہی تھی اور مجھے بس اچانک سی آئی ڈی آیا کیونکہ مجھے جار بہت پسند آیا گلاس کا جار تھا تو میں اس میں اس طرح سے فور ہولز کروں گی اور مجھے ایک جار چاہیے تھی جسے میں بیکنگ سوڈا آسانی سے کلیننگ پرپسز کے لیے اس کو نکال سکوں کیونکہ میں لانڈری میں بھی ڈالتی ہوں پھر جو کچن ٹاول میں کلین کرتی ہوں بوائلنگ موٹر میں اس میں بھی ڈالتی ہوں اور سنک اور چاپنگ بورڈز کو کلین کرنے کے لیے بھی میں اس کو استعمال کرتی ہوں بہت سارے چیزوں میں بیکنگ سوڈا کلیننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے میں لے کر آئی تھی تو زیادہ پریٹی تو نہیں لگ رہا لیکن بس میرا کام چل جائے گا اس سے اور میں اس میں یہاں پر بیکنگ سوڈا فیل کر رہی ہوں بہت کنوینینٹ ہو گیا تھا میرے لیے ورنہ مجھے بیکنگ سوڈا کا جو باکس تھا یا اگر میں اس کو کسی جار میں بھی ڈالتی ہوں تو اس کا مجھے لیٹ اوپن کر کے ہی یوز کرنا ہوگا یا کسی چیز کے سے اس کو سکوپ بیکنگ سوڈا کو سکوپ کرنا ہوگا اور اس طرح سے مجھے بہت زیادہ یہ ایزی ہو گیا تھا تو سنک میں اگر اسپیشلی اگر چکن میٹ وغیرہ ہو یا اگ کے ڈشز دھولے ہوئے ہوں تو اس کے بعد میں یہ ضرور کرتی ہوں بیکنگ سوڈا ڈال کر کوئی پانی میں غیرہ میں نہیں ڈالتی اس طرح سے ڈرائی سکربنگ کرتی ہوں میں سنک کی اور اسے جو اوڈر وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے اور سنک میں شائن بھی آ جاتی ہے یہ والا برش جو ہے یہ مجھے اور مانگوانا ہے یہ میں نے شین سے مانگوائی دی شین کی زیادہ ترچیزیں ظاہر ہیں اچھی کالٹیز کی نہیں ہوتی بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں کچن کی ہو گئی اس طرح سے نا ٹولز وغیرہ تو وہ میں اوڈر کر لیتی ہوں جو موٹے چاول ہوتے ہیں ایجین رائز تو نہیں ہے یہ ایجپشن رائز ہے وہ بناوں گی اور ساتھ میں چھلی چکن میرے پاس گرین پیپر آلیڈی پڑا ہوا تھا اور ریڈ کیابیج بھی تھا تو میں نے سوچا سبزی کو اس طرح سے استعمال کر لیں گے چھلی چکن بریس بھی تھا تو چھلی چکن ہی مائن میں آئے چھلی چکن کے کئی ڈیفرنٹ ویرییشنز ہیں یہ مجھے سب سے ایزی لگتا ہے اور اس کو پہلے تو جب ائر فرائر نہیں تھا تو میں اس کو آئل میں فرائی کر دیتی چکن لیکن میں نے ایک دفعہ اس کو ائر فرائر میں ٹرائی کی تو بہت زیادہ کرسپی آئی جیسے آئل میں بنتی ہے ویسے ہی اس کی جو کوٹنگ میں بناتی ہوں تو ائر فرائر میں بھی ویسے ہی کرسپی اور کرنچی بنی تھی میٹ وغیرہ کو چاپنگ بورٹ پہ کٹنے کے بعد میں باقی سارے ڈیشز اگر بعد میں بھی دھوں تو چاپنگ بورٹ کو میں اس وقت ہی دھو لیتی ہوں تو اس طرح سے بیکنگ سوڈا میں نے اوپر سے ڈال دیا اور اس کو طورہ سا اچھی طرح سے سکراب کر کے ڈیش واشنگ لیکوڈ ڈال کے پھر میں دھو لیتی ہوں چکن میں میں سالٹ، بلیک پیپر، انین پاورڈر اور گارلک پاورڈر ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں نے سوئے ساس اور وینگر ڈال کے مکس کیا میں چینیز سالٹ بھول گئی تھی یہاں پر تو وہ بھی میں نے بعد پہ ایٹ کر لی تھی چینیز سالٹ کے بعد میں نے تھوڑا سا کورن سٹارچ اور میدہ بھی ڈال دیا تھا اس کے بعد اویل ڈال کر اچھی طرح سے میں نے مکس کیا اور اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا تھا اور ان دی مین ٹائم میں نے اپنی ویچیز وغیرہ پرپ کی یہ میں ڈرائی چکن چلی چکن بنا رہی ہوں گریوی والی بھی مجھے اچھی لگتی ہے لیکن گھر میں باقی سب کو گریوی والی چلی چکن اچھی نہیں لگتی تو میں نے ڈرائی ہی بنائی بھی مجھے پڑا سایٹ ٹکھیکا بھی مجھے پڑا بھی ملک بھی مڈال بھی ملک بھیک موسیقی میرے ہزبن کو بھی بہت زیادہ پسند آئی اگر اس میں چکن نہ بھی ہوتا صرف آنین گرین پیپر اور ریڈ کیابیج ہوتی تو میرے ریڈ کیابیج کی وجہ سے بھی اس کو کھا لیتی اپنے لیے میں نے ساتھ میں گرین ٹی بھی بنای اس میں تھوڑا سا لیمن ایڈ کر لیا سلولی میں ٹرائے کر رہی ہوں کہ میرا جو ویٹ ذریع کے پاس جو میرا ویٹ کین ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ میں بیک ٹو نورمل آ جاؤں موسیقی 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 چیلی کارلک ساس اور کچپ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں چکن ڈالی جو ہم نے ائر فرائر میں بنائی تھی اور ان ساری ویجیز کو انکلوڈنگ ویجیز میں نے ہائی ہیٹ پہ ہی اس کو سٹر فرائی کیا تھا تھا کہ جو بھی ہماری جو ویجیز ہیں وہ کرنچی رہیں اچھا کئی دنوں سے میں ایک ڈرنک ٹرائی کر رہی ہوں جو کس نے مجھے بتایا تھا تو فیلحال تو مجھے ریزلٹس کا پتہ نہیں کیونکہ میں کچھ کہنی سکتی کیونکہ میں نے ون ویک بھی نہیں ہوا کہ میں نے سٹارٹ کی ہے لیکن میں نے سنا ہے اس کے فائدے بہت ہیں یہ ڈرنک میں رات کو بناتی ہوں اور صبح بریکپس سے پہلے پی لیتی ہوں اس دن گروسری سٹور سے جب میں مکس دال کی جار لے کر آئی تھی تو اس کو میں نے اچھی طرح سے دھوکس ڈرائی کر لیا تھا اور اس میں میں نے وہ تین چیزیں ڈالی جو اس ڈرنک میں جاتی ہیں زیرہ اور اس کے بعد اجوائن اور اس کے بعد فینیو گریک سیڈز میرے خیال میں میتھی دانہ کہتے ہیں اسے تو اس طرح سے میرے لیے ایک انویلینٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر رات کو میں یہ سوچوں کہ مجھے تین جارز کھولنے پڑیں گے اور اس میں سے زیرہ نکالنا ہوگا اجوائن نکال نہیں ہوگی میتھی دانہ نکالنا ہوگا تو پھر سوستی ہو جاتی ہے اور میں نہیں کر پاؤں گی مجھے پتہ ہے رات کو بہت زیادہ لیزینس ہو جاتی ہے اور بس یہی تھا آج کا ولوگ تینکیز سو مچ اپنا قیمتی ٹائم میرے ساتھ سپین کرنے کے لیے ٹھیک کیر اللہ فامان